ویسے تو پاکستان ٹیم کی جو پرفارم ایسا اور اس کے ساتھ تھا جو پاکستانی جرنلیسٹ یا کچھ لوگ جو انڈیا میں گئے ہیں گنے چونے دو تین چار لوگ گئے ہیں کیونکہ ویزے کا ایشو تھا ادھر جا کے وہ ڈیویلپمنٹ دکھا رہے ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں آپ کو میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ادھر کھوکے والا ہو کوئی چھوٹا سٹال والا ہو کوئی ٹھیلے والا ہو سب نے اپنا پی ٹی ایم سیسٹم یعنی اون لائن سیسٹم رکھا ہے پیمنٹ کا یار پی ٹی ایم آج کا نہیں ہے آگوات ہے پی ٹی ایم کب سے ہے اچھا کب سے ہے پی ٹی ایم دو ہزار چھے سے بھی پہلے کا ہے ایک بہت پورا ٹائم لگا ہے بڑی ورکنگ ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ایفٹ ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی کنٹری کے لیے کی اس کے بعد وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں پاکستان میں بھی اس کو بولتے ہیں برانچلائز بینکنگ سسٹم ٹیک ہے پاکستان میں بھی دو ہزار سات آٹھ سے برانچلائز بینکنگ سٹارٹ ہوئی بھی ہے یعنی ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے انڈیا ہاں انڈیا بہت آگے چلا گیا ہوا ہے کس چیز میں ہر چیز میں آگے چلا گیا ہوا چاند پہ مانچ گیا ہے ہم لوگ یہاں پر باورٹر پہ کھڑے ہوگے کہتے ہیں ہمارے بندے کا ٹانگ اوپر زیادہ اوپر جا رہی ہے اس کی ٹانگیں دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی چاند پہ پہنچ گئی ہیں ہم لوگوں کا لگائے ہی کسی دوسری سائیڈ پہ ہوا ہے یعنی پچھلے سیمٹی فائی ویڈ سے ہمیں دوسری سائیڈ پہ لگایا ہوا تھا انہوں نے اور وہ ابھی ہم لوگ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کلی کمپائریزن ہے ہمارا مقابلہ نہیں ہے نو ڈاؤٹ آج اگر دیکھیں کسی بھی مقابلہ نہیں ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کیوں نہیں ہے نائنٹین فورٹی سیون میں ہم نے بھی سفر سرارٹ کیا انہوں نے بھی کیا آج ہم بالکل ایزی لی کہہ دیں مقابلہ نہیں ہے وہ آگے چلا گئے یہ میرے لیے ادارے ہیں نا وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں یہ چیز ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ ایک ادارہ دوسرے کے اندر گستا ہے بلکہ ایک ہی ادارہ کئیوں کے داروں کے اندر گستا ہے یہ تو ہماری گورنمنٹ اور ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کر کے جو لوگوں کے میں نفرت پھلاتی ہیں میڈیا ہاں میڈیا میڈیا پیلر ہے میڈیا جو بات پھلائے گا وہ عوام تک پہنچے گی تو وہ عوام میں وہ نفرت پھلا دیتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہم بھی میں بھی دس سال بہر رہ کے آئے ہوں اداروں نے سنبھال لے اداروں نے سنبھال لے جب وہ ادارہ چلے جائے گا زمینوں کے اوپر جب وہ پلوٹنگ کرے گا جب وہ اپنے ریسٹورنٹس کھول کے ہمیں جب بڑی شرمندگی ہمیں لگتی ہے ہم لوگ مری جاتے ہیں رہتے ہیں وہاں پر گڑیال کیم میں رہا ہوں کچھ دن پہلے ٹھیک ہے ہمارے فوجی جناب کھانا صرف کر رہے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے ان کا کامی نہیں یہ کچھ مائن سیٹ لوگ ہیں جو کچھ ان کی تنظیم میں ہے جو اس طرح کا کام کرتی ہے ہماری کوئی مولانا یا کوئی بھی تنظیم یا کوئی مذہبی جو ہے منفرات نے کبھی بھی نہیں پھلایا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کو اس طرح کر لیں اس طرح کر دیں سندھ میں ایک میاں مٹھا کے نام سے میاں مٹھو کے نام سے وہ آپ اس کو چھوڑ دیں وہ وہ ایک کسان کے لوگ ہوں پبلک ہوں یا جرنلسٹ ہوں اے سچ ویزا نہیں ملا انڈیا ورلڈ کپ کے لیے جانے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو یہ بتائیں جو ہماری ٹیم پر فارم نہیں کر سکی اس کے اندر کوئی ایسی یہ بھی ریزن ہے کہ ہمارے ایدھر سپورٹر موجود نہیں تھے انڈیا میں اس لیے پر فارم نہیں کر پائے میرا نہیں خیال ہے ایسا کچھ ہے ٹھیک ہو گیا اور کچھ چیزیں جو ہمیں سننے کو ملیں آپ نے میرے خیال ہے محمد دفیز کا انٹرویو سنا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے کہ جس کے اندر روشت ایک ہمارا بولر ہے بڑا فاسٹ نسیم شاہ ٹھیک ہو گیا اس کو انہیں نے روکا یہاں پر ٹھیک ہے بڑا زبردست بولنگ کر رہا تھا وہ پیچھے ٹورنمنٹ میں آپ نے دیکھا ہے وہ بتا رہے آپ محمد دفیز کا انٹرویو ہمارے سے زیادہ وہ جانتے ہیں نا ایسا ہی ہے انہوں نے کہا جی اس کو انجری نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا کیا ریزن ہے اس نے کہ آپ کو سب کو بتا ہے کیا ریزن ہے انٹرنل پولیٹکس ہے اور مطلب سیلیکشن بورٹ اور یہ سب چیزیں ہیں دیکھیں جو اس نے امران خان کے ساتھ میں شاید کوئی فوٹو لی ہے ٹھیک آپ اتنی دکھا سکیں گے نہیں دکھا سکیں گے تو اس کی وجہ سے اس کو روگ لیا گیا تو اس کا نقصان کس کو ہوا اس کا نقصان کو نقصان ہوا نا ٹیم کو نقصان ہوا نا ٹیم کو نقصان ہوا نا ٹیم سپوائنٹ ہوئے پرا پاکستان ڈسپوائنٹ ہوئے پرا پاکستان ڈسپوائنٹ ہوا بات اس طرح سے کہا رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ایکسپوز ہوگی کیونکہ پاکستانی ٹیم کچھ تھی ہی نہیں حالانکہ ایسی بات نہیں تھی پاکستانی ٹیم نے بڑا اچھا پرفارم کی لڑکے اچھے ملک ہمارے جو پلئرز ہیں اچھے ہیں مینجمنٹ کا بہت ہی شورا جو میں نے کیا میں گلز بھی ہو سکتا ہوں سر اے ویسے تو خاص کچھ جرنالیسٹ یا کوئی پاکستان سے گئے نہیں لیکن جو کچھ جرنالیسٹ پاکستان سے وہاں پہ گئے ہیں ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے یا اوورال انہیں ویزا ملا ان کے کیا وہاں پہ رائے ہیں آپ یہ دیکھیں پھر آپ میں اس کے اوپر آپ پر آٹو رکشاز اور جو مختلف ریڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر بھی آٹو پے کیا جاتا ہے آپ کو کیش دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور وہاں پہ آپ فون کو اپنے سکین کرتے ہیں اور آپ کی پیمنٹ اس نے بھی پی ٹی ایم یا اس طریقے سے اونلائن اپنا سسٹم رکھا ہے کوئی پان والا کھوکے والے ہر ایک نے اونلائن سسٹم رکھا ہوا ہے یعنی ڈیجیٹل آئیز ہو چکا ہے انڈیا بہت آگے چلا گیا ہے کس چیز میں ہر چیز میں آگے چلا گیا وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے ہم لوگ یہاں پہ بارٹر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں ہمارے بندے کا ٹانگ اوپر زیادہ اوپر جا رہی ہے ہم اس کی ٹانگیں دیکھیں کہاں پہ پہ پہنچ گئیں چاند پہ پہ پہنچ گئیں ہم لوگوں کا لگائے ہی کسی دوسری سائیڈ پہ ہوا ہے یعنی پچھلے سیمٹی فائی ویر سے ہمیں دوسری سائیڈ پہ لگایا ہوا تھا انہوں نے اور وہ اب ہی ہم لوگ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کئی کمپائریزن ہے ہمارا مقابلہ نہیں ہے نو ڈاؤٹ آج اگر دیکھیں کسی بھی مقابلہ نہیں ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کیوں نہیں ہے نائنٹین فورٹی سیون میں ہم نے بھی سفر سراٹ کیا انہوں نے بھی کیا آج ہم بالکل ایزی لی کہتے ہیں بھائی مقابلہ نہیں ہے وہ آگے چلا گئے یہ میرے لیے ادارے ہیں نا وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں یہ چیز ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ادارہ دوسرے ان کے اندر گستا ہے بلکہ ایک ہی دارہ کئیوں کے داروں کے اندر گستا جا کے کام کرتے ہیں جس کے وضعے ساری ڈسٹرمنٹس ہوئی ہوئی ہے جو ان کا کام وہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ان کا نئی کام وہ کرنے لگے ہیں اور جس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ کا نتیجہ صاحب کے سامنے پاکستان کی جو اسٹم کنڈیشن ہے ٹھیک ہے سر یہ بتائیں جو جنرلیسٹ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے بولا بڑی محبت دی گئی انہوں نے بولا کہ انڈیا بڑا ڈیجیٹلائیز ہو چکا ہے ہمارے سے بہت آگے نظر آ رہا ہے اس سارے سسٹم میں سب سے پہلے سے مجھے بتائیں ڈیجیٹلائیز ہونے کا فائدہ کیا ملہب ایک عام انسان کو اوکے گی اور اس میں کون سی بڑی بات ہے میں نہیں ہر چیز سسٹم پہ آ جاتی ہے نا کوئی بندہ دونبر ہی نہیں سفال میں کے رسید پکی نہیں دی جائے گی پکی رسید کونسی ہوتی ہے جس میں سسٹم کے تروں ہوتی ہے لیکن ایک اور بھی چیز ہے نا لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ٹیکسز جو دے بھی رہے ہیں یعنی ہم لوگ ایک ٹوفی بھی خریدتے ہیں اس کو ٹیکس دیتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے گورنمنٹ کیا دے رہی ہے یہ سوال تو یہ بھی ہے لیٹس پوز یہ سسٹم آ بھی جائے تو شاید اتنا لوگ تک یوز نہ کریں گے کیوں کہ گورنمنٹ کا اعتماد ہی نہیں ہے سوری پبلک کو اعتماد ہی نہیں گورنمنٹ کے اوپر میں ٹھیک ہے وہاں کی گورنمنٹ کے اگر بات کریں پبلک کا جو ٹرسٹ ہے ان کے اوپر شاید اسی وجہ سے دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ تب تک ورک ہی نہیں کر پاتی میرا یہ خیال ہے جب تک پبلک اس کے ساتھ نہ ہو تو آج اگر وہ پبلک تب ساتھ ہوگی جب گورنمنٹ پبلک کے ساتھ ہوگی ہی ہے آپ کسی ہوسپٹر میں چلیں گورنمنٹ کے ٹھیک ہے آپ کو بیٹ نہیں ملتا وہاں پر تین چاہ چیزوں میں نے گورنمنٹ دینی ہے آپ کو انہوں نے روٹی دینی ہے آپ کو شیلٹر دینی ہے انہوں نے کچھ ہے ٹھیک ہے اور ایڈوکیشن بھی دینی ہے وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آج ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کہاں پہ ان کا کہاں پہ اور ہم ہم سیکھ کیوں نہیں لیتے ملک یہ تو نہیں کہ انڈیا کو ہمارے سے سو ہزار سا ملکہ یہ ہے کہ کلومیٹر دور ہے یہ بلکل بارڈر کے ساتھ انڈیا ہے سب کچھ آنلائن چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور بڑی بات یہ انڈیا کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بھی ہمارے اور ادھر غربت بڑی تھی دونوں ایک ساتھ ہی بننے دیں نا لیکن بات وہاں پر ہی آ جاتی ہے کہ ان کا ادارہ دوسرے ادارہ میں جا کے پنگے نہیں کرتا اچھا ایک اور چیز جو نوٹ کی گئی ہمیں ایسا لگتا ہے پاکستان میں کہ بھائی بڑی نفرت اور یہ وہ وہاں پہ جائیں گے تو شاید اس طریقے سے یہ بنائی گئی ہوئی ہے یہ بنائی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھیں کرکٹ ٹیم کے کتنے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں بڑے اچھ طریقے سے جو پہلے میں نظر نہیں آتا تھا ایک دوسرے کو جرسی وغیرہ جیسے آپ راٹ گولی کو دیکھ لیں راٹ گولی کو ادھر سے بھی دیکھ لیں ان کا بھی جیسٹرز دیکھ لیں کہ ان کے پلیئر کی تاریفیں کر رہے ہیں ان کے ہمارے پلیئر کی تاریفیں کر رہے ہیں تو جب پبلک یہ دیکھتی ہے تو پبلک بھی اسی طرح سے ریاکٹ کر دی جس طرح سے آپس میں پلیئر ریاکٹ کر رہے ہیں پہلے کیا آ رہا ہوتا تھا آپ کو بھی بتا میں اب اس کے اندر میں کیا بتاؤں بعد میں بتا چلے میں اگلے دن ہوئی نہیں یہ بھی چیز ہے آپ سے بات سر مجھے آپ اگر تھوڑا سا بتانا چاہیں گے یہ جو سارا سسٹم ہے یہ ویڈیو اگر آپ کھوکھے والا ہو ہر ایک نے اپنا پی ٹی ایم یا آن لائن جونس ہے وہ ٹرانس ایکشن سسٹم رکھا ہوا ہے یار پی ٹی ایم آج کا نہیں ہے آگوات ہے پی ٹی ایم کب سے ہے اچھا کب سے ہے پی ٹی ایم دوہزار چھے سے بھی پہلے گا ہے ٹھیک ہے ایک بہت پورا ٹائم لگا ہے بڑی ورکنگ ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ایفٹ ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی کنٹری کے لیے کی اس کے بعد وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں پاکستان میں بھی اس کو بولتے ہیں برانچلیس بینکنگ سسٹم ٹھیک ہے پاکستان میں بھی دوہزار سات آٹھ سے برانچلیس بینکنگ سٹارٹ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے لیکن انفورچنیٹلی پاکستان میں اس طرح سے یہ پینیٹیٹ نہیں کر سکیں ہمارے یہاں پر برانچلیس بینکنگ کو صرف یہ لوگوں نے پرسپشن لے لی ہے کہ آپ جائیں جائے اس کی شاپ کے اوپر یا اسی شاپ کے اوپر وہاں پہ پیسے جمع کروائیں دوسری جگہ سے وہ کسی گاؤں دے ہاتھ میں آپ کا وہ جانے والا بیٹھا ہوگا وہ وہاں سے جا کے پھر درو کر لیں ایسی ہے اس کا ملٹیپل یوزیج ہے ایسی ہے اس کا صرف یہ لیمٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے وہاں سے شاپ پہ جا کے پیسے جمع کروا دیا اور دوسری جگہ سے جا کے بندین نکال دیا اصل جو اس کا objective ہے وہ یہ ہے کہ آپ موبائل میں ایپ کریں اور پیمنٹ کو آپ ڈیجیٹال آئیز کریں اپنا کیش زیادہ کیری نہ کرنا پڑے اسے برانچلس اور کیشلس آپ کو کریں سٹیڈ بنک نے آپ کو بتا ہے تمام پاکستان کے جتنے بھی بینکس سب کو ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے برانچ برانچ بینکنگ نیٹ ورک کو اپنا کم کرنا ہے برانچیز میں سے آپ نے جو کسٹمر رش کو کسٹمر ٹریفک کو کم کرنا ہے اور آپ نے برانچلس بینکنگ کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے سب بینکس کے ٹارگٹ ہے کہ آپ نے برانچلس بینکنگ اکاؤنٹ یوزرز اتنے 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 اچیف کرنے ہیں بائی ڈا اینڈ آف دیس ایر اور ڈاٹ ایر ٹھیک ہے لیکن ابھی وہ چیزیں پاکستان مختصر سے نہیں ہو پر ہیں کچھ پبلک ابھی اس میں بہت زیادہ ہے پبلک کا ایشو ہوا جیسے ہیں جب آپ اویرنیس دیں گے آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ فائدہ آپ کو بھی ہے اگر میں پبلک نے اس چیز کو اس اس طرح سے لیا نہیں ہے کچھ جو اس کی مارکٹنگ شاید اس طرح سے نہیں کی گئی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی آپ دیکھیں پی ٹی ایم کے اگر آپ انڈیا کے کسی کوئی نیوز چینل دیکھیں یا ان کا کوئی چینل دیکھیں ایون ان کا کرکٹ میچز میں آپ دیکھیں نا پی ٹی ایم کے بقاعدہ ایڈ چلتے رہے ہیں آج سے نہیں چل رہے بہت عرصے سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ پاکستان میں کبھی بھی اس طرح سے اس کی مارکٹنگ نہیں کی گئی ہوسنگ سوسائٹیز کی مارکٹنگ کی جاتی ہے یہاں پہ یہاں پہ سارا جو کاروبار ہے وہ ہوسنگ سوسائٹیز ڈی ایچ ایز بہریہ ٹاؤن اور یہ اور بھی جو جو بھی ہیں یہ سارا ان تک لیمٹیڈ ہو کے رہے گیا ایک بات انہوں نے کی ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ بھئی انڈیا سے کمپیریزن نہیں بنتا وہ ہمارے سے بہت آگے لیکن یہ صرف کہہ دینا اناف ہے کہ میں آج کہہ دوں کہ یار انڈیا کی تو بات ہی نہ کرو اس سے کمپیریزن نہیں بنتا اس کے پیچھے اگر ہسٹری دیکھیں کیوں نہیں بنتا یہ میرا سوال ہے کیوں نہیں بنتا اس کے پیچھے ریزن امینہ کو بتایا کہ ہمارے ایک ایک دو انسٹیوشن ہے جو دوسرے میں دخل اندرجم سلسل کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات یہ ہے کہ ہماری اب آپ کو بتا ہمارے سیکیوریٹی رہے گا جب وہ اپنے ریسٹورنٹس کھول کے ہمیں بڑی شرمندگی ہمیں لگتی ہے ہم لوگ مری جاتے ہیں رہتے ہیں وہاں پر گھڑیال کیم میں رہا ہوں کچھ دن پہلے ٹھیک ہے ہمارے فوجی جناب کھانا سرو کر رہے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے ان کا کام ہی نہیں ہے ان کا کام ہے سیکیوریٹی پروائیٹ کرنا اب جنہوں نے سیکیوریٹی پروائیٹ کرنی ہے آپ جائے نا کینٹ میں پچیس پچیس فٹ ان کے گھر کی دیوار ہے یار آپ نے ہمیں سیکیوریٹی دینی ہے آپ سیکیوریٹی میں بیٹھے ہیں اندر ٹھیک ہو گیا مسئلہ باتیں کر رہے ہیں آپ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے سیکیوریٹی دینی ہے جب وہ اپنا صرف بچاؤ کریں گے اور عوام کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر حالات یہی ہنگا نا مجھے یہ بتائیں میں آپ کو میرے خیال پچھلے کچھ دست اپنے اگر آپ کے چیف کے نام بتا سکتا ہوں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے انڈیا کا مجھے نو مہی کے مادلے کے مضمت کر کے آگے بات کریں پہلے ہم مضمت کریں نو مائی کے جو بھی جس کی انوالمنٹ ہے اس کو پکڑنا چاہیے جس کی بھی ہے اچھا جس کی بھی میں بچائے وہ بھی ہوں جس کی بھی ہے ٹھیک ہو گیا ان کو بھلکل پکڑنا چاہیے بہنی غلط کام ہوئے سے ایسے ہی ہے اچھا انڈیا کا نیا آپ بتاتے تھے کہ چیف کا نام کیوں اور پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو چیف ہیں وہ رٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ رہتے ہیں ہمارے کوئی ایک کو بتا دیں یہ ریسنلی دو تین چار بتا دیں کہ یار یہ تو ابھی پاکی ایک ہمارے نہ چیف یہاں پہ رہتا ہے نہ ہمارا کچھ جسریز یہاں پہ رہتا ہے بتا دیں آپ کہاں ہے صاحب کی نساء سر بات اب یہ بھی آتی ہے کہ ادارے یہاں پہ بھی ادارے ایک سیم وہی ادارہ وہاں پہ بھی اور بڑی بات یہ ہے کہ 1947 سے پہلے ایک ہی تھا ایک ہی یہ سیسٹم تھا نا اس ادارے کا ٹریننگ ساری وہ گوروں نے دیئے اور سارا سیسٹم ایک تھا پھر ہمارے یہاں پہ آکے کون سا وہ چینج ہو گیا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا وہ ادارہ وہ ہی ویسے ہی لوگ ویسے ہی ٹریننگ وہاں پہ ہمیں پولیٹیشنز نہیں اس طرح سے ملے قائد اعظم کے بعد بلکل کیونکہ کائد اعظم کے ہوتے بھی انہوں نے انٹرفیرنگ سی کوشش کی تھی انٹرفیر کرنے ہی کوشش کی کائد اعظم نے ان کو شڈ اپ کال دی آپ کا کام ہے یہ والا آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ کا یہ کام نہیں ہے ہمارے کام ہے یہ سیویلینز کا کام ہے پولیسیز منانا اس کو ایکزیکیوٹ کروانا اور کرنا آپ کا جتنا کام ہے آپ وہ سنبھالیں لیکن آج با انڈیا میں یہ کام نہیں ہوا انڈیا میں انوالمنٹ نہیں ہوئی ان کی اور وہ بھی ریجسٹرڈ اور جو انڈیجسٹرڈ اس کا نہیں باتا اس کا نہیں باتا اور جو بیچارہ نکال کے لے کر آتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے یہ گائب ہو جاتا ہے اور جو جس کے نکلتے ہیں وہ آیاشیاں کرتا ہے باہر جائے کے تو یہ ریزنز ہے نا کوئی بھی بندہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے کوئی بھی پروگرام کرتا ہے پیچھے بیک اینڈ پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے چینج بھی آئے دیکھیں کریٹی سائز میں نے بھی کیا آپ نے بھی کیا چینج کیسے آسکتا ہے خاص طور پر جس طریقے سے ہم اس ٹیم سمجھ لیں کہ ہمارے گھیرے میں تنگ آ چکے ہیں ہم یعنی اتنا آسان نہیں ہے چینج لانا اس ادارے کے بغیر یا اس سسٹم کے بغیر شاید ہم چل نہیں پائیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے پوسیبیلٹی سب سے پہلے تو ہے کہ چینج آئے گی سب سے پہلے یہ بتا دوں میں بھی اگر یہ ہے کچھ گلت کہہ رہا ہوں تو میرے اوپر آپ سوال کریں لیکن غائب کرنا وہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا بات کو تھوڑا لائٹر موڈ میں لے گیاتا ہے کہیں اور جا رہی ہے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اگر پبلک میں اویرنیس آئے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو خامی ہے پاکستان میں وہ ایڈیوکیشن سسٹم ہے ہمیں جذر لگایا جاتا ہے ہمیں کشمیر کا نعرہ دے دیں گے ہم اس کے پیچھے ایسے جذبات نہیں اب وہ کام نہیں رہ گیا اب یہ وہ لاکھ کام نہیں رہ گیا ابھی لوگوں کا بڑی اویرنیس آگیا اب آپ کسی ٹھیلے والے سے پوچھیں گے وہ بھی آپ کو ہم لوگوں نے کیا کیا بچہ دیکھیں اب اس سے پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے میرے مانٹ سے نکل گیا ہے ٹھیک ہے خیر آپ دیکھیں نا ایڈیوکیشن نہیں دے گی اب مجھے ایک چیز بتائیں ہم لوگ ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیتے ہیں ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ دیتے ہیں بڑی بڑی دو ٹیکس دیتے ہیں ہمارے بچے کام پاڑھے ہوتے ہیں یہ بدلنے جب تک نہیں ہوگی تب تک نہیں چینج آئے گا اور ایسے لوگ جب تک بات نہیں کریں گے میرا یہ پرسنل اپینین ہے کہ ایسے لوگ جب تک بات نہیں کریں گے جو پاکستان میں ایشوز ہیں ان کو پوائنٹ اٹ نہیں کریں گے ہائی لائٹ نہیں کریں گے شاید ہم چینج نہیں لاسکتے اکثر ہم بات کرتے ہیں سر تو کہا جاتا ہے نہیں نہیں بھائی کیوں مجھے چکوانا جائے بھائی آپ ملک آپ کو لگتا ہے اور بلکہ میں یہ سجیز بھی کرتا ہوں کہ جمعہ کے خطبے میں یہ لازمی قرار دیا جائے کہ نو مائی کے واقعات کی مضمت ویلے کی جائے پھر جمعہ کا خطبہ وہ سٹارٹ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جو جو اس میں انوالو ہے اور جو جو واقعی میں انوالو ہے واقعی میں انوالو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے آنے والی نسخوں پر اپنا ذاہب تاری کر رہے پھر اس کے اوپر بڑی دعا ہونی چاہیے یہ دعا بالکل ہونی چاہیے یہ جمعہ کے خطبے میں آمین بھی گئے آمین بھی گئے اچھا لگا جن سے بات کر کے یہ گفتگو آگے شہر دس منٹ مزید چل سکتی تھی لیکن یہ ہے کہ پروگرام اور ویڈیو کا ٹائم بھی ہم نے دیکھنا ہے اور آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام ریاض احمد اور آپ کا نام زہی جوید کیا کرتے ہیں سر میں سر لائر ہوں لائر ہوں اور آپ کیا کرتے ہیں میں ڈیویلپر ہوں ڈیویلپر ہے زبردست ہو گیا جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اوورال ویسے تو پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنسہ اور اس کے ساتھ تھا جو پاکستانی جرنلیسٹ یا کچھ لوگ جو انڈیا میں گئے ہیں گنے چونے دو تین چار لوگ گئے ہیں کیونکہ ویسے کا ایشو تھا ادھر جا کے وہ ڈیویلپر دکھا رہے ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں آپ کو میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ادھر کھوکے والا ہو کوئی چھوٹا سٹال والا ہو کوئی ٹھیلے والا ہو سب نے اپنا پی ٹی ایم سسٹم یعنی آن لائن سسٹم رکھا ہے پیمنٹ کا اس کے اوپر ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے ڈیجیٹالائزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں پاکستان اور انڈیا میں نہیں انڈیا ہر لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہے یہ ماننا پڑے گا میں نہیں تو اس کی ریزن کیا ہے یہ تو ہم چلے مان گے ہم نے کہا جی آگے ہے لیکن اس کی کیا ریزن ہے کیسے آگے چلا گیا کیسے ہارے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر کھوکے والا سٹال والا تو دور کی بعد ادھر بڑی بڑی کئی شاپس ایسی ہیں کوئی برینڈز ایسے ہیں جن کے پاس ایسے اونلائن سسٹم نہ ہو نہیں ادھر تو وہ ہمارے تو ابھی ایک پرسینٹ بھی اونلائن سسٹم نہیں ہے آپ چینہ میں چلے جائیں آپ انڈیا چلے جائیں تو وہ تو بہت آگے ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں وہ تو ہر چیز وہ ٹوٹلی ڈیجیٹالائزیشن پہ چلے گئے ہیں وہ تو ٹوٹلی کنورٹ کر لیا انہوں نے وہ تو ایسی ہو گئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے مطلب ایک عام انسان کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کو تو ظاہری بات ہے یوکی ٹیٹے ہیں آپ کو نالیج ہے کہ بھئی اونلائن ہونے کا کیا فائدہ ہے آپ کرپشن سے کافی یا تک دور رہتے ہیں جو بھی سسٹم ہے جو بھی پیسے ٹرانسفر یہاں وہاں ہوتے ہیں وہ سارا ریکارڈ میں رہتا ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ عام انسان پوچھے گا کہ بھائی اونلائن ہے یا ویسے ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہے نہیں بلکل اونلائن سسٹم کے بڑے فائدے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایزی ہو جاتے ہیں ایزی ٹو پے ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو مطلب کیش کی فکر نہیں کرنا پڑتی آپ کو اگر آپ کیری کر رہے ہیں تو آپ کو فکر رہتی ہے کہ کئی مسئلہ مسائل نہ بن جائے اور سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اونلائن اگر یہ سارا ڈیجیٹلائزیشن ہو جاتا ہے اونلائن سب ٹرانسیکشن ہوتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی بیسے حمل جس کنٹری میں یہ ہو رہا ہے وہ سارا اونلائن ریکارڈ رہتا ہے آپ جو انسا ہے وہ بلیک منی یا وائٹ منی میں سارا ڈیفرنس کلیر رہتا ہے سر آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں کہ سب سے پہل تو یہ ہمارے جو جرنللسٹ وہاں پہ گئے ہیں ان کی آپ ویڈیو دیکھیں وہ کس طریقے سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی سی شاپ ہے سڑک کنارے اور یہاں پر بھی یہ سسٹم لگا ہوا ہے یعنی آپ نے اگر ایک روپے کی چیز ایک روپے کی چیز نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ میں آپ کو مختلف اور بھی جگہ پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ یہ ہے یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا یہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے سڑک کنارے اور یہاں پر بھی یہ سسٹم لگا ہوا ہے دیکھیں نا آج دنیا کا دور جو بھی آنا وہ ڈیجیٹالیزیشن ہوٹا ہے ہم اس کے لیے اس کو اویرنیس دیئے وہ انہوں نے اپنی عام قوم کا اویرنیس دیئے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سٹینڈ پہ لے کر آئے ہیں وہ ڈیجیڈیزیشن پہ ہو گئے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ یہ چیز کیونکہ بات ہی ہوتی ہے کہ آپ نے جب کسی دنیا کو یا ملک کو اپنے آپ سروائیو کرنا ہے تو آپ جب تک آپ اپنی جنریشن کو اپنے لوگوں کو خصوصی طور پاکستان کے لوگوں کو یہ آویرنیس نہیں دیں گے کہ آپ یہ کام کریں ڈیجیٹالیزیشن میں آئے ہیں تو تب تک آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی بڑی راکیٹ سائنس ہو نہیں ہے اگر ہماری بھی حکومت چاہے ہمارے بھی پولٹکس چاہے پولٹیشن چاہے تو یہ ادھر بھی یہ سسٹم آ سکتا ہے مطلب ابھی یہ پورے صرف ایک چنہی نہیں پورے انڈیا میں یہ سسٹم عام ہو چکا ہے تو ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہے یہ میں لہور میں ہم بیٹھے ہیں تو لہور میں یہ اس طریقے سے عام نہیں ہے نہیں یہ بالکل دیفنیٹک ایویرنس نہیں ہے بتایا کیا نہیں ہے نہیں کر نہیں سکتے اگر کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو لیے مختلف دیپارٹمنٹ سے آپ کو پرمیشن لینے پڑتی ہے وہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتے ٹھیک ہے جب تک آپ کو پرمیشن نہیں دیں گے تو آپ کو کیسے کام کر سکتے ہیں لیٹس پوز آپ آئی ٹی کے بندے ہیں میں بتاتا ہوں آپ اپنی ایک شاپ بنا رہے ہیں شاپ پر آپ نے یہ سسٹم لگا دیا ہے سم ٹائم آپ کے پاس کارڈ نہیں چلتا مشین آپ کے نیٹ فرک پر پرابلم ہے یہ بڑی ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں لیٹس پوز کوئی سسٹم لگا بھی لیتا ہے تو انٹرنیٹ کا جو ایشوز رہتے ہیں کبھی جو خرید نہیں آیا چیز اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا کبھی شاپ والے کے پاس نہیں ہوگا یعنی کہ یہ سب کچھ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے باقی دوسری جو ہے جو ہمارے دوسری سب سے پیڈی این جو آپ پیڈ این کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آپ کو انڈرائیڈ یا آپ کو آئی فون ہونا چاہیے یہاں پہ وہاں پہ لوگوں کے پاس اتنی موبائل سستہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہر بندہ انڈرائیڈ موبائل لے سکتا ہے یہاں پہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مہنگا ہے جس کی وجہ سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو پاس نہیں ہے وہ ابھی بھی وہ تچواری موبائل یوز کرتے تھے اس لیے آسے ایسی ٹکنالوجی لے ہیں ایسا سسٹم لے ہیں ایسی سرویسز دیں تاکہ آپ اپنے عوام کو آپ کے ملک کے عوام کو ان کو سستی چیز ملے اور یہ اپنے سے کار سکے اور اپنی آنوینیس دیں تاکہ ہر بندہ یہ کار سکتے اچھا اس میں صرف پبلک کو فائدہ ہوگا اگر یہ آن لائن سسٹم ہوتا ہے یا ساتھ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا گورنمنٹ کو یہ ہنڈر پرسنٹ شہد ہوگا کیا چیز آ رہی ہے کیا چیز آ رہی ہے آپ کو دوسری بات ہے جو کلائنٹس ہوتا ہے یا کسٹمر ہوتا ہے اس کو فکر نہیں رہتی کہ میں پیسے لے کر جاؤں گا تو یہ کوئی ہے کوئی مچوری ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی قسم کیسا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے یہ تو ہم نے آن لائن سسٹم کی بات کی دیکھیں یہ ایڈوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے یا صرف یہ نہیں ہے کہ سٹال والے کے پاس آن لائن سسٹم ہے پی ٹی ایم ہے یا پی فون ہے یا جو بھی ہے فون پہ ہے تو وہ اس کو فائدہ ہوگا یہ پورے سسٹم کو یعنی کہ پوری کنٹری کو ان کے جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ جرنلیسٹ نے یہ بات کی کہ بھئی وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں انہوں نے مجھے حیران کر دیا جو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو مائنڈ میں ایک تھاٹ ہوتا ہے کہ یار انڈیا لیٹس پوز پاکستان سے کوئی جائے گا تو جس طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں پتہ نہیں کس طریقے سے نفرت دی جائے گی لیکن انہوں نے کہا کہ بڑا وام ویلکم کیا گیا دیفنیٹی یہ تو ہماری گورنمنٹ اور ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کر کے جو لوگوں کے نمی نفرت پھلاتی ہیں دیفنیٹی میڈیا میڈیا ایک پیلر ہے میڈیا جو بات پھلائے گا وہ عوام تک پہنچے گی تو وہ عوام میں وہ نفرت پھلا دیتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہم بھی میں بھی دس سال بہر رہ کے آیا ہوں کون سے کنٹری میں میں یو اے ای میں رہ کے آیا ہوں تو ادھر انڈیانز ہوں گے کیا وہ نفرت کرتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ کھاتے پیتے رہے ہیں ہمارے ساتھ کھاتے رہے ہیں ہمیں تو کوئی کسی قسم کو پریبلم نہیں ہوئی لہٰذا کہ یہ کہنا ہے ایڈیان نوابہ میمان نوابہ پاکستانی بہت زیادہ نوابہ پاکستانی بھی وہی کہنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل اگر بات کریں وہاں کے لوگ ہم سے نفرت نہیں کرتے یہاں کے لوگ ان سے نفرت نہیں کرتے لیکن یہاں پہ اکثر ہم جب بات کرتے ہیں پبلک میں جا کے سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا پبلک میں جا کے بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے تو موسٹلی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نہیں وہ دشمن ہے وہ ہندو ہیں وہ یہ ہے تو یہ جو تھوٹس ہیں یہ جو مائنڈ میں چیزیں بٹھائی گئی ہیں یہ کیسے آگئیں جو وہاں پہ فیزیکل ہی جاتا ہے وہ تو تریفیں کر کر کہ نہیں تھکتا وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہی بڑے زبردست ہیں وہ تو مہمان کو اپنے بگوان کی طرح کا ملحب گورمنٹیں نہیں چاہتی ہیں اور نہ تو پاکستانی گورمنٹ چاہتی ہے ٹھیک ہے گورمنٹ نہیں چاہتی لیکن دیکھیں ہم جیسے لوگ اگر تھوڑی بہت ایفرٹ کریں گے اس میں پاکستان کا فائدہ اگر آج ہماری وجہ سے دس لوگ بلیٹس پوز انڈیا سے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں دس لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں یہاں سے دس لوگوں سے میں بات کرتا ہوں یہ ویڈیو جیسے دکھا رہا ہوں وہ یہاں کے لوگ بھی سمجھیں کہ ہمارا جرنلیسٹ وہاں پہ اتنی رسپیکٹ دی گئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میس انڈرسٹینڈنگز دور ہو سکتی ہیں اگر میڈیا اس طریقے سے پوزیٹیو رول پلے کرے بلکل ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھی آپ کوشش کر رہے ہیں آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے دیکھیں کسی سے بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کوئی بھی لڑائی نہیں چاہتا کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا ٹھیک ہو گیا یہ صرف وہ گورنمنٹ چاہتی ہے کچھ پالٹیشنز ہیں یا کچھ ہماری میڈیا اپنے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں امام کو استعمال کر رہے ہیں اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید بھی جو اور لوگ اس مارکٹ میں ہیں ان سے بات کریں گے انہیں دکھائیں گے اونلائن سسٹم کتنا عام ہو چکا ہے انڈیا میں مہمان نوازی کے حوالے سے بات کریں گے سر لاس میں آپ نے مجھے یہ بتائیے آپ نے بولا کہ میں دس سال فوراں رہے کے آئے ہوں وہاں پہ جو انڈینز تھے خاص طور پہ کیا وہ پاکستان کے حوالے سے کیا بڑا کوئی نیگٹیف سوچتے تھے کیا سوچ رکھتے ہیں کہ ملپ جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انڈیا والے ہم سے نفرت کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو کچھ ایسا آپ نے ایکسپیرینس کیا نہیں نہیں ایسا کوئی ایکسپیرینس کیا میری لائی پہ یعنی دس سال کی محبت کرنے والے محبت کرنے والے تو یہاں سے بھی لوگ محبت کرنے والے پھر نفرت ہے کہاں سے آگئے یہ ہمارا کچھ ایسا میڈیاز ہیں جو جو ہمارا دشمن ملک ہے وہ جی نان مسلم ہے یہ ہے بھائی چائنا نان مسلم نہیں ہے اگر ہم دوسرے امریکہ کی بات کریں ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی طریقے امریکہ سے ریلیشن بہتر ہو جائیں تو وہ کونسا کوئی مولانا وہاں پہ سب بیٹھیں وہ بھی نان مسلم ہے وہاں پہ کچھ ہے جیسے ہندو ٹائپ سے جو جن کا مینڈ سیٹی بنا ہوا ہے کہ مسلمان کو ہم نے برداشت نہیں تو یہاں پہ جو مولانا حضرات ہیں یا یہاں پہ جو لوگ ہیں جس طرح سے انڈیا میں مسلمان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ ہندو کے ساتھ نہیں ہوتا سندھ سائیڈ کا کبھی آپ کو وزٹ کرنے کا مقاملہ وہاں پہ اندرون سندھ میں جو ہندو کمیونٹی رہتی ہے وہ کس کنڈیشن میں رہتی ہے وہ اس طرح کنڈیشن میں نہیں ہوتی جس طرح انڈیا میں کبھی بھی نہیں پھلایا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کو اس طرح کر لیں اس طرح کر دیں سندھ میں ایک میہ مٹھا کے نام سے میہ مٹھو کے نام سے وہ آپ اس کو چھوڑ دیں وہ ایک پرسند بھی لیکن انڈرونیشن لیول پہ امیج کتنا حراب ہوتا ہے ہمارا ایسے لوگوں کی وجہ سے بلکل ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں اگر ایس کے اپوسٹ آپ دیکھیں انڈیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ انڈیا